سوامی جی باری ہے بچوں کے لیے کیا خاص ہے آج کھانے پینے کے سیشن میں ایسا کیا آج آپ بتانے والے ہیں جس سے بچوں کا برین شاپ ہوگا لنگس ہیلڈی بنے گا اور ساتھی ساتھ وہ اپائے جو گھر میں آکسیجن کا لیول بھی بڑھائے گا سوامی جی سمائے بھی تھوڑا کم ہے آپ پاک شاستوالی ٹیبل تک پہنچیں اس سے پہلے میں کل کے کارکرم کے بارے مدرشو کو بتا دیتا ہوں اب دیکھو ایک تو دیکھو دو چمچ گھائے کا گھی ڈالا جو آلڑی میں نے ڈال دیا جب آپ کل کا پروگرام بتا رہے تھے اور اس کو مکھانے کو بھون لے گائے کے گھی میں گائے کے گھومے مکھانے کو ایسے بھون کر کے اور اس میں تھوڑا سا سیندھا نمک تھوڑی سی کالی میرچادی ڈال کے کھاتے تو یہ تو نمکین ہو جاتا اس کو کئی طرح سے لوگ کھانی سے لے کر کے الگ لگ پرکار کے اور بھی کئی چیزوں سے اس کو تیار کرتے ہیں دوسرا یہ مکھانا گائے کے دودھ کے اندر ہم نے تھوڑا سیک لیا اسی کا ہوا مکھانا ہے اور اس کو ہم نے گائے کے دودھ کے اندر ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں اس میں پوست دانا بھی ڈال دیں یہ پوست دانا رات کو بھیگو دیا اور صبح ہم نے اس کو ایسے ڈال دیا اب یہ پوست دانے کی اور مکھانے کی کھیر بن جائے گی اوپر سے اس میں تھوڑے ڈرائی فروٹ اور ملا دیں الگ الگ پرکار کے جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اس کو بھی ڈال دیا اب یہ ڈرائی فروٹ والی مکھانے کی اور کوشت دانے کے کھیر ہے جنرے بچوں کو سٹریس بہت رہتا ہے انجائٹی بہت رہتی ہے ڈپریشن رہتا ہے اور ساتھ میں اس میں پھر اوپر سے میٹھے کے طور پر یا تو مدھرم ڈالیں یا ہنی مدھرم یا ہنی کا پریوک کر لیں یا کھجور کا منکہ کا انجیر کا اس کا میٹھا پریوک کریں کیونکہ ہم چینی سے جتنا ہو سکے بچنے کی بات کرتے ہیں یہ ایسا کھائیں گے پییں گے اور ہیلڈی لائف جیئیں گے تو نشیط روح سے بچے سریع سے بلوان مسیس سے پرجیوان ہردائی سے سردھاوان آچن سے شیلوان چریتروان مہان ہوں گے اور ہمارا بھارت مہان ہوگا بھارت باتا کی جوڑ سے بھارت باتا کی جائے بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت دھنیباستان ایسا ہی بنے گا بلوان اور مہان بہت بہت دھنیباست سوامی جی